آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہاکی سب سے پہلے ہم نے اس کے تدریشی مقاصد پڑھنا ہے تدریشی مقاصد بھی ہم سب سے پہلے پڑھیں گے اس سبق کے تدریش کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ زندگی میں کھیلوں کی اہمیت تو ضرورت سے اگاہ ہو سکیں زندگی میں کھیلوں کی اہمیت اس کے بارے میں جان سکیں گے اس کی ضرورت کیا ہے یہ بھی جان سکیں گے اگاہ ہو سکیں گے پاکستان کا قومی کھیل کونس ہے ہاکی ہے اس کے بارے میں بھی جان سکیں گے اس کے قواہد سے متعارف ہو سکیں گے ہاکی کے پاکستانی ہیروز اور ان کے کارناموں سے آشنا ہو سکیں گے یا شناسہ ہو سکیں گے جان سکیں گے اس کے بعد آتا ہے خاص الفاظ دی خاص الفاظ ویسے تو یہ ہوتے ہیں اسی سبق کو اسے دی ہوتے ہیں میں ان کے معنی کے ساتھ آپ کو بتاتا چاہوں جہد مسلسل کہتے ہیں بار بار مہند کرنا یہ مسلسل مہند کرتے رہنا ریفری ایمپیر کو کہتے ہیں تمبیہ اگاہ کرنا خبردار کرنا سنگین کہتے ہیں سخت کو ہیلمٹ لوہے یا فائبر کا کھول جو سار پر رکھا جاتا ہے ہیلمٹ جو ہوتا ہے اس کے بعد تمگا تمگائی نام کو کہتے ہیں سٹوٹ راپ یہ سخت ویکٹ کو کہتے ہیں سخت جگہ کو کہتے ہیں نیچے والی کو دورانیہ وقت کو کہتے ہیں اولمپکس ٹرنامنٹ کو کہتے ہیں ترز امتیاز نمائیہ ہونا بہت زیادہ اچھا جانا گول پوسٹ گول کی پر والے کو کہتے ہیں جو گول پوسٹ جو گول رکھنے والی جگہ ہوتی ہے جو اس کے ساتھ جو کھڑتے گول کی پر ہوتا ہے بھرک رفتار تیز رفتار ہو گیا اس کے بعد ہم نے سبق پڑنا ہے اس میں آگا کھیلوں کو انسانی دینگی میں بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے کھیل سے جسمانی صحت بہتر ہوتی یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ کھیلاری عام لوگوں نے اس بات جسمانی دباع سے زیادہ مضبوط و طوانہ ہوتے ہیں تاکدوار ہوتے ہیں جسمانی صحت کے اشار ساتھ کھیل اکھلاکی پر اکھلاکی دربیت کا بھی ایک محصصہ ذریعہ ہے کھیلاری کو کھیل کے حصول و قوائد کے مبندی کرنا سکھائی جاتی ہے ایک کھیلاری کھیلتا تو جیت کے لیے ہے مگر جب وہ آ جاتا تھا اپنی ناکامی کی خوشدلی سے قبول کر لیتا ہے ناکامی کو خوشدلی سے قبول کر لیتا ہے اس کے بعد اپنی کمزوریوں پر قابو پانے پا کر اگلے مقابلے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تیار ہو جاتا ہے یوں کھیل کی وجہ سے کھیلاری میں فراہد بڈلی کھیل کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کھیلاری میں جو خوبیاں پیدا ہوتی ہیں فراہد بڈلی پیدا ہوتی ہے بلاندھوسر شلگیت پیدا ہوتی ہے اور جہد مسلسل کی hydroحیتیں پیدا ہوتی ہیں اس کے بعد پاکستان میں بہت سے کھیل نمائیاں دلچسپی اور شوف سے کہہ لے جاتے ہیں ان میں ایک حق ایک ایسا کھیل ہے جو پاکستان کا قومی کھیل کہا جاتا ہے اس کھیل کی تاریخ کا بتالہ کریں تو بتا چلتا ہے یہ ایک قدیم کھیل ہے جس کا جس کا آواز اہران سے ہوا ہے اہران سے یورپ میں پہنچے یورپ نے یہ کھیل سب سے پہلے فرانس میں شروع ہوا وہاں سے انگلستان پہنچا اٹھارویں صدی ایسفی کے آواز میں انگریزوں نے بارہ صغیر پاک و ہند میں اسے متعارف کروایا یعنی کہ شروع کرایا دیکھتے ہی دیکھتے کلیر عرصے میں کم ہی عرصے میں یہ پورے ملک پورے ملک میں کھیلنے جانے لگائے حاکی کو کھیل انیسو آٹھ میں پہلی بات اولمپکس میں شامل کیا گئے جس ملک نے سب سے پہلے اولمپکس میں تلائی تمواجی تھا وہ برطانیہ تھا انیسو اٹھائیس میں ہندوستان کے ٹیم نے ہائی لائنڈ کے شہر میسٹر ڈم میں کھیلے جانے والے اولمپکس میں پہلی مرتبہ ایسا لیو تلائی تمواجی تھا انیسو چالیس تک یہ عزاز ہندوستان کے پاس رہا تلائی تم ہندوستان کے پاس رہا پہستان میں پہستان میں حاکی کے کھیل کا جہزہ لینے سے پہلے یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس کھیل کے بارے میں بنیادی معلومات پر چند باتیں ہو جاتی ہیں حاکی کے کھیل دو ٹیموں کے درمان ہوتا ہے ٹیم میں گیرہ کھلاڑی ہوتے ہیں ان کے پوزیشن ہیں یہ ہوتی ہیں گول کی پر لیفٹ فل بیک رائٹ فل بیک رائٹ ہاف سنٹر ہاف لیفٹ ہاف رائٹ آوٹ رائٹ ان سنٹر فارورڈ لیفٹ آوٹ لیفٹ ان انیسو میں انٹرنیشنل ہاکی رولز بورڈ کے نام سے ایک ادارہ کیمو جس کے طرح اس کھیل میں کوئی دو زوابت بنائے گئے کھیل کے نگرانی دو ایسے افراد کرتے ہیں جو کھیل کے قواد زوابے سے بوری طرح واقف ہوتے ہیں انہیں ریفری کہا جاتا ہے ریفری امپیر کو کہا جاتا ہے شروع میں ان کے اختیارات محدود تھے بعد میں ان کے اختیارات میں اضافہ کیا جاتا رہا کھیلتے ہوئے کہ کوئی کھلاڑی گلتی کرے تو اسے تنبیہ کی جائے وارننگ دی جائے کوئی کھلاڑی بوجھ جان بوجھ کر دوبارہ گلتی کرے یا پھر اس پھر بھی کوئی بڑی غلطی کرے تو ریفری اسے میچ کچھ وقت کے لیے یا آپ کی سنگین غلطی کے نتیجے میں باقی میچ کے لیے کھیل سے باہر نکال دیتا ہے اس کے بعد آتا ہے کہ حاکی کے میدان میں لمبائی کے لمبائی ایک سو ساٹھ میٹر اور چوڑائی جو ہوتی ہے ایک سو میٹر ہوتی ہے میدان کے مختلف حصوں کی آٹھ سینٹی میٹر چوڑی کھٹیوں سے نمائے کی جاتے ہیں گول پوسٹ کی چوڑائی 3.6 میٹر اور اوچائی 2.1 میٹر ہوتی ہے گول پوسٹ کا سامنے والا روح کھلا ہوتا ہے جبکہ باقی ہر طرف مضبوط کی جالی لگی ہوتی ہے کھلاڑیوں میں صرف گول کیپر کو ٹانگوں پر گٹنوں تک پیٹ باندے ہوتے ہیں ہاتھوں میں دستانے پہنے اور ساتھ پر ہیلمٹ پہنے کی زیادہ ہوتی ہے کھلاڑی کھیل کے لیے جو سٹک استعمال کرتے ہیں وہ 18 سے 21 وزنی ہوتی ہے ہاکی کی گین سفید رنگ کی ہوتی ہے کھیل دو وقفوں اور مشتہ میں ہر وقف ہے دوران یا 35 منٹ کا ہوتا ہے ایک میچ کے دوران ایک ٹیم کو زیادہ سے زیادہ چار کھلاڑی تبدیل کرنے کی اجازت ہوتی ہے پاکستان کی ہاکی ٹیم پہلی مرتبین و لکان مقابلہ 1948 میں شریک ہوئی 1948 میں شریک ہوئی اس کے کپتان علی اقتداد اقتدار دارہ تھے جو قیام پاکستان سے پہلے متحدہ بندوستان کے ہاکی ٹیم کے نامور کھلاڑی تھے پہلی بار مولک میں پہلی بار ہاکی چیمپینشپ 1948 میں لوگر منقید کی پاکستان 1954 میں کہ ہاکی علمپس مقابلہ ناصف شیقہ بلکہ نکری تمغا بھی جیتا اس کے بعد پاکستان کے ہاکی ٹیم کی فتوہات حاصل کرنے اور ازاز جیتنے کا ایک سلسلہ چال نکلا انیس سو اٹھاون میں ٹوکیو کے شیئی کھیلوں میں تلائی تمغا انیس سو ساٹھ میں روم کے علمپس کھیلوں میں تلائی تمغا انیس سو باسٹھ کے شیئی کھیلوں میں تلائی تمغا اور انیس سو اٹھ سٹھ اور انیس سو چور راسی کے علمپس میں تلائی تمغے جیتنے کے ازازت خاص طور پر قابلے دیکھ رہے ہیں پاکستان حاکی فیڈریشن کا تیام انیس سو اٹھاٹھر نائنٹین سیونٹی ایٹ میں عمل میں آیا پاکستان حاکی کے کئی نامور کھلاڑی پہل رکی جیٹ کی پھر استویر ہے مگر ان میں سے چند کھلاڑی کے بہت زیادہ شہرت مقبلت میں ان کے نام یہ ہے نصیر بندہ نصیر بندہ آتف حمیدی منیر دار اسلاع و دین منعبت زمان منظور جونیر رشید جونیر سلیم شروانی سلیم اللہ شہناز چیخ افتر رسول اور حسن سردار شامل ہیں پاکستان کے ہاتھ کی سٹائل کوئی شیئی سٹائل کہا جاتا ہے جس میں کھلاڑی دیکھ اسے کے چھوٹے چھوٹے باس دے کر برک رفتار کے ساتھ مخالف ٹیم کے کھلاڑی کے دریمان سے گیند لے جا کر مخالف ٹیم کے گول پر حملہ آور کرتے تھے حملہ آور ہوتے تھے قدرتی گھاس پر حاکی سٹائل کے سامنے یورپی ٹی میں ویباست ہوتی تھی چنانچہ یہی حاکی سٹائل کو ناکام بنانے کے لئے یورپی ٹی مونے قبائل و ضابط میں تبدیلیاں کرائیں میچ کھلنے کے لئے قدرتی گھاس کے بجائے مصنوعی گھاس اسٹرو ٹراف پولی ٹراف کو رواجت دیا گیا اسٹرو ٹراف پولی ٹراف کو رواجت ہے اس وقت ہمارے کھلاڑی ساتھ محنت کو اچھا کھلنے کے باوجود کامیابی کے بونے تحجات نہیں کارپار ہے جو مادی ان کا طرح امتیاز رہا ہے یہی وجہ ہے کہ عالمی درجہ بندی میں اب ہماری حاکی ٹیم سر فیرست ہے نہیں ہے ہمیں موجودہ صورتحال سے مایوسی ہونے کے بجائے بہت محنت کے نیچائے توقع ہے کہ اپنی محنت کے بلوطے پر پاکستانی حاکی ٹیم جلد دنیا میں بھی اسراف عبل کی ٹیم میں شامل ہونے لگے حاکی کا کھیل پوری دنیا مقبول ہے ملک عزیز پاکستان کے علاوے یہ کھیل بھارت ملیشیا چھین جنوبی کوریہ جوان اسٹریلیا نیوزیلینڈ جرمنی ہائی لینڈ یہ کھیل ہیں انگلستان فرانس جنوبی افریقہ اور ارنجن ٹائن وغیرہ میں کھیلا جاتا ہے زوب سے شوق سے حاکی کی کھلاڑی کے بڑے پرنانمنٹ اولمپکس ٹیمپنین ٹرافی وارڈ کارپ انجین میں تقریبا تمام اہم ٹیم میں حصہ لیتی ہیں مادی کے مقابلے پاکستان ٹیم نے بہت اعلیٰ قرد مزاہرہ کی توقع کی جائے پاکستان ٹیم مستقبل کری میں اپنا خویہ ہو مقام دوبارہ حاصل کرے اور ماضی کی حاصل کرے توقع کی جاتی ہے کہ پاکستان ٹیم مستقبل میں اپنا خویہ ہو مقام دوبارہ حاصل کرے اور ماضی کی شاندار کردگی کے مزاہرہ کا تو اپنی قابل رشت تاریخ کو ایک بار پھر دور آئے امید کرتا ہوں آپ کو یہ لیکچر سمجھے ہوگا اگلے لیکچر تنتظار کیجئے اللہ حافظ